بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے چالیس احادیث نبوی کورس ہم نے شروع کیا ہے اور آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حدیث نبر انیس پر ہم پہنچ گئے ہیں چلتے ہیں سبق کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المستشار مؤتمنن جس سے مشورہ کیا جائے اسے امانتدار ہونا چاہیے یہ جامعہ ترمزی کی حدیث ہے اس کی وضاحت ہم دیکھ لیتے ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ کیا جائے وہ مشورہ لینے والے کی نگاہ میں امانتدار سمجھا جاتا ہے مطلب کہ ہم اگر کسی سے مشورہ لے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری نظر میں وہ انسان امانتدار سمجھا جاتا ہے یعنی کہ ہمیں یہ اس پر یقین ہے کہ وہ ہماری بات آگے نہیں پہنچائے گا اس لئے امانتداری کا تقاضہ ہے کہ امانتداری سے مشورہ دیا جائے اور مشورہ دینے کے بعد پہلی بات جب ہم مشورہ دیں تو ہمیں وہ مشورہ اچھا دینا چاہیے امانتداری کے ساتھ اور مشورہ دینے کے بعد مشورہ لینے والے کے راز کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے موسیقی موسیقی